چنگیز خان منگول سردار دریا انان کے علاقے میں پیدا ہوا اصلی نام تموجن تھا جس کا مطلب ہے فولاد جیسا مضبوط گیارہ سو پنجاتر میں تیرہ برس کی عمر اس کے باب نے اس کی شادی بورتے سے کر دی چونکہ شروع ہی سے چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا آدمی تھا اس لیے اپنی لیاقت کی بنا پر اسی سال تقت پر متمکن ہوا جب گیارہ سو پنجاتر اسوی کو وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش ہو گئی اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیرے اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے انان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا ناظرین چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر مطارف کروایا منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ تصدیر کے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے ہیں اس نے چین کو دو دفعہ تاراج کیا اور بارہ سو چودہ میں دو چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کر لیا بارہ سو انیس میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر عبارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سراد کے کئی علاقے فتح کیے بخارہ اور مروہ کے علاقوں کو لوٹا اور حرات پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رکھ کیا اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک جلگار کی بارہ سو ستائیس میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا چنگیز خان کی فوجیں جس جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھی کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھے لیکن انہوں نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجہ سلطان یا بادشاہ رہے ان کے مرنے کے بعد بھی مقبروں کی شکل میں ان کی نشان باقی رہے یہ مقبریں شاید اس لیے تعمیر کیے گئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب سی وسیعت کی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی موت کے بعد ان کا کوئی نشان باقی رہے لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے وسیعت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً ایک ہزار گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان نہ رہے منگولیا کے لوگ چنگیز خان کا نام بڑی عزت اور فخر سے لیتے ہیں ان کے مطابق اگر چنگیز خان خود چاہتے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کریں تو وہ کوئی وسیعت نہ کرتے اگر وہ چاہتا تو کوئی نہ کوئی اپنی نشانی ضرور چھوڑتے یہی وجہ ہے کہ منگولیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ اب ان کی قبر کی تلاش کی جائے جو وقت کی دند میں کہیں گم ہو چکا ہے اسے پھر سے نہ کریدا جائے موسیقی موسیقی